السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں روزے کی حالت میں انیمہ کرانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یہ ایک سوال ہے اصل میں بعض وقت انسان کے پیٹ کے کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں یا دیگر جسم کے امراض ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے پیٹ کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس پیٹ کی صفائی کے لئے جو انسان کا مقد ہوتا ہے وہاں سے کچھ دوائی ڈالی جاتی ہے وہ دوائی پھر میدے تک پہنچتی ہے اور وہ پیٹ کی صفائی کا باعث بنتی ہے پیٹ کی تمام تر غلازت کو لے کے مہار آ جاتی ہے اور یہ پورا عمل جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے کیا روزے کی حالت پہ اگر کوئی مندہ آنیمہ کراتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے ہمارے دین کی ہماری شریعت کی جو رائے ہیں وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے گزارے شیئر چینل کو سبسکرائب کر لو اور ان ویڈیوز کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کرو تاکہ آنے والا جو ہمارا رمضان ہے وہ دین سیکھتے ہوئے دین سکھاتے ہوئے گزرے اور ہمارے لئے بہت بڑے عجر کا ذریعہ بنے تو انیمہ کا مسالہ یہ ہے کہ دیکھو انیمہ کروانا روزے کی حالت میں چونکہ وہ موزہ حکنا سے دوائی اوپر تجاوز کر کے جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پیٹ کی غلازت بہار آتی ہے تو چونکہ ایک قدرتی منفذ ایک قدرتی راستے کے ذریعے سے دوائی اوپر جا رہی ہے میدے کی طرف جا رہی ہے تو اس وجہ سے فقہہ کی یہی رائے ہے کہ انیمہ کروانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ضرورت کی بنیاد پہ ایک بندہ مریض ہے پریشان ہے ابھی تکلیف ختم کرانے کی دورت ہے اور اس کی وجہ سے انیمہ کرایا جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کی قضاء پھر ربزار المبارک کے گزرنے کے مات کرنی پڑے گی اور چونکہ یہ کام ضرورت کی وجہ سے کرایا گیا ہے تو ضرورت کی وجہ سے اگر روزہ فاسد کرنا پڑ جاتا ہے کوئی شارعی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں کفارہ واجب نہیں ہوا کرتا تو اگر جو روزہ آپ کا انیمہ کی وجہ سے فاسد ہوا ہے اور وہ انیمہ ضرورت کی وجہ سے کروائے گیا ہے تو اس کی وجہ سے قضاء واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اور چونکہ ضرورت ہی اس لئے گناہگار بھی نہیں ہوگی اللہ پاک ہمیں دین سیکھ کے اس پر عمل کرنے والا بنائے ہم سب کا حمد ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ